ناظرین پنجاب نے بھارت کو پیر فقیر شاہر فنکار اور اعلیٰ درجہ کے رسطن پہلوان پیدا کر کے دئیے تقسیم ہن سے قبل برسگیر کے بہتر پہلوانوں کا تعلق پنجاب کے شہر امرسر سے تھا امرسر کے پہلوانوں نے ہر دور میں نام عزت و شہرت پائی ہے ماجہ کی اس مردم ویز درتی نے رسطن میں جنات استاد صدیقہ پہلوان گلگو رمزی پہلوان رسطن میں ہند علیہ پہلوان رسطن میں ہند غلام پہلوان رسطن میں دورا کلو پہلوان ستارہ ہند لبو لہار پہلوان رسطن میں ہند گاما پہلوان رسطن میں زمان امام بش پہلوان رسطن میں ہند ستارہ ہند حیدر پہلوان امرسری اور ویجے کمار عرف بلہ پہلوان امرسری دیسے شہزوروں کو ایسا بام اروج بخشا جن کا مقابلہ ہی نہیں تھا آج کی ہماری ویڈیو فن نگوشتی کے ایک ایسے پہلوان کے مطلق ہے جس نے اپنی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے اس کا عالم شباب اس کا فن پھر شوکہانہ حراب کے ہاتھوں اس کی تباہی بعض سے بعد نکلتی چلی جاتی ہے گریب باپ کے گریب بیٹے کا جانے کس طرح پہلوانی جیسے مہنگے شوک میں گرفتار ہونا سنگاپور جانا فری سٹائر ریسلنگ سیکھنا پولس میں بھرتی ہونا اور ملایا چیمپن بننا بعد میں بھائی کے قتل کا بدلہ لینا پہلے سزائے موت پھر عمر قید ہونا پہلوان کے طور پر رہائی ملنا فلموں میں اداکاری کرنا پھر گاؤں کا سرپنج بننا اور زندگی کے آخری ایام فالج کی حالت میں گوشہ گمنامی میں گزار دینا ایک ایسے پہلوان کی دل دہلا دینے والی داستان جس کی حالات زندگی پر ایک فلم بنائی جا سکتی ہے داستان شاہ زونہ کی 66 نمبر قسط جو کہ دارہ سنگھ دلچی پوریا یا دارہ سنگھ دی کلر کے متعلق ہے نظرین یہ ویڈیو حاصل ہمارے کچھ ویورز کی فرمائش پر بنائی گئی ہے یہ ویڈیو مبشر اقبال لون استادہ والا نشانے سالکوٹ گولڈ میڈلسٹ بھتیجہ انایت پہلوان استادہ والا فہر ہند ستارہ ہند مرہوم سالکوٹی کے تاؤں سے بنائی گئی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نیا آنے والے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ناظرین برسکیر پاکو ہند میں فن پہلوانی کے عالمی شہرت یافتہ محقق ان منفرد عاشق شریح سردار بلبیر سنگھ کول جی آف دندر کسی طرف کے محتاج نہیں فن پہلوانی پر ان کے تحریر کردہ مزامین اور کتب شائقین فن پہلوانی بڑی لگن اور زوک سے پڑھتے ہیں سردار بلبیر سنگھ کول جی ایک طویل عرصہ سے گاما پہلوان جی رسط میں زما کے حالات زندگی اور کارنامہ پر مبنی کتاب گاما دی لائنہ اف گنجست نامی کتاب لکھ رہے ہیں جو کہ پروف کے آخری مراحل میں ہے اور جلد ہی شائع ہو کر منصر عام پر آ رہی ہے اس کتاب میں گاما پہلوان جی رسط میں زما اور دیگن ناور پہلوانوں کی نادر اور نجاب تصاویر کے علاوہ دنگلوں کے اشتہارات کے عکس احباری تراشے اور پہلوانوں کی یادگار چیزوں انامات اور نوادرات کی تصویریں شامل ہوں گی یہ نجاب کتاب فن پہلوانی سے دلچسپی رکھنے والے توان نوجوانوں پہلوانوں شائعین کشتی اور آنے والے کی نسلوں کے لئے کا آرامت اور تحقیق کے طالب علموں کے لئے ایک نعمت لازوال ثابت ہوگی ہماری جلی تمنا ہے کہ یہ تاریخی کتاب جس پر سردار بن بیر سنگھ کوول جی نے زندگی کے بہترین کئی سال اور ذرکسیر ہرچ کر کے منظر عام پر لارہے ہیں قدردان ہاتھوں میں پہنچے تاکہ فن پہلوانی کا ٹمٹ ماتا ہوا چراغ بجھنے نہ پائے تاظرین دارہ سنگھ سن انیس سو تیس کو امرسر کے ایک چھوٹے سے گاؤں دلچپر میں پیدا ہوئے ان کے والد شری پیارہ سنگھ کا تعلق صدو جٹ گھرانے سے تھا چھے فٹ دا سنچ قد اور ساڑھے تین من وزن کے مالک دارہ سنگھ اپنے سب بھائیوں میں آخری نمبر پر تھے بدقسمتی سے دارہ سنگھ جب صرف دس برس کے تھے تو تاؤن کی وجہ سے ان کے والد شری پیارہ سنگھ کی موت واقع ہو گئی دارہ سنگھ کے بڑے بھائی اندر سنگھ کو بھی پہلوان بننے کا شوق تھا مگر والد کی وفات کے بعد چھے بہن بھائی اور کھیتی باڑی کی ساری زمداری اندر سنگھ کے کندوں پر آ گئی اور پہلوانی چھوٹ گئی کہتے ہیں جس نے ایک مرتبہ پہلوانی کر لی وہ پہلوانی تو چھوڑ سکتا ہے مگر پہلوانی اسے نہیں چھوڑتی اب اندر سنگھ خود تو پہلوان نہ بن سکا بگر اپنی ساری توجہ اپنے چھوٹے بھائی دارہ سنگھ کو پہلوان بنانے میں لگا دی دارہ سنگھ نے پہلوانی کی تربیت اس وقت کے مشہور پہلوان سوہن سنگھ سے حاصل کی دن رات کی محنت اور شویق استاد کی زیر نگرانی دارہ سنگھ جلد ہی اپنی عمر سے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑنے لگا یہ وہ دور تھا جب گاما پہلوان رستو میں زمان امام بش پہلوان رستو میں ہند رہی پہلوان سلطانی والا رستو میں ہند گنگا پہلوان بالی والا رستو میں ہند گاما پہلوان کلو والا ستارہ ہند اور کالیا جلال پورے رستو میں ہند جیسے شاہزور فن پہلوانی کے میدان میں پہلوانوں کو ٹکر دینے کے لئے موجود تھے وسائل کی کمی اور زریعہ ماش کی حاطر دارہ سنگھ کا دوسرا بڑھا بھائی دلیب سنگھ ملایا چلا گیا جہاں اس نے ایک ڈیری فارم کھول لیا دیرے دیرے ڈیری فارم کا کام اچھا چلنے لگا تو سن نائنٹی تھٹی نائن میں دلیب سنگھ نے اپنے چھوٹے بھائی دارہ سنگھ کو بھی اپنے پاس ملایا بلا لیا دارہ سنگھ نے ملایا میں بھی پہلوانی جاری رکھی دارہ سنگھ کی ہراک میں ایک کلو بدام، آدھا کلو دیسی گھی چھے انڈے، ایک دیسی مرگ اور چار کلو دوسر شامل تھا مسلسل محنت اور اچھی ہراک نے دارہ سنگھ کو ساتھ وٹ لمبا اور دو سو ستر پونڈ کا کڑیل نوجوان بنا دیا ان دنوں ملایا میں پولس کی بھرتی چل رہی تھی چوڑی چھاتی، لمبا قد ہاتھی جیسا جسم ہونے کے باوجود انپڑھ ہونے کی وجہ سے دارہ سنگھ پولس میں بھرتی نہ ہو سکے مگر انگریز آفیس انڈ ایک شرط پر کہ اگر ادھر مجود تمام پہلوانوں کو چت کر لو تو تمہیں پولس میں بھرتی کر لیا جائے گا اگلے دن کشتی کا مقابلہ ہوا جس میں دارہ سنگھ نے ملایا پولس کے چھے پہلوانوں کو چت کیا اور پولس میں بھرتی ہو گئے بعد میں انہیں ترقی دے کر سب انسپیکٹر بنا دیا گیا لیکن پولس فورس میں ان کی اصل ڈیوٹی کشتی ہی تھی ان دنوں سنگاپور اور ملایا ملایا کے بڑے بڑے کلب دنیا بر سے پہلوانوں کو بلا کر کشتیاں کرواتے اور انام کے دور پر پہلوانوں کو اچھی حاسی رقم سے نواز دے یہ وہ دور تھا جب ملایا چیمپنن کا عزاز ٹائگر جوگندر سنگھ کے پاس تھا ناظرین ٹائگر جوگندر سنگھ ایک ہندوستانی پیشاور پہلوان تھے جو گینکاں کے ساتھ پہلے آل ایشیا ٹیگ ٹین چیمپنن بھی تھے اس وقت ٹائگر جوگندر کا شمار ہندوستان کے آلہ پیشاور پہلوانوں میں کیا جاتا تھا سن نائیٹی فورٹک سکس کو ملایا میں منقد ہونے والے ریسل مقابلوں میں دارہ سنگ پہلوان نے ٹائگر جوگندر سنگھ کو شکست دے کر ملایا چیمپنن کا عزاز اپنے نام کر لیا اس کشتی سے دارہ سنگھ کو بہت شہرت حاصل ہوئی بعد میں ریسلنگ پرموٹرز نے ہنگری کے کنگ کانگ پہلوان کو ملایا آنے کی دعوت تھی اور کنگ کانگ پہلوان کی دارہ سنگھ سے کشتی تیپ آگئی اس دنگل میں بھارت کے دو نامر پہلوانوں نے بھی شرکت کی جن میں ٹائگر جوگندر سنگھ اور ارجن سنگھ بھی شامل ہوئے تیز دسمبر نیٹی فورٹی نائن کو دارہ سنگھ اور کنگ کانگ کے دمیان جا کشتی ہوئی جب کشتی کے شائقین نے بھاری برکم کنگ کنگ پہلوان کو دیکھا تو لوگوں کو یہی احساس ہوا کہ یہ کشتی کنگ کانگ آسانی سے جیت جائے گا مگر جب کشتی شروع ہوئی تو دارہ سنگھ پہلوان نے صرف تیرہ منٹ میں ہی کنگ کانگ پہلوان کو شکست سے ہم کنار کیا کنگ کانگ پہلوان کو شکست دینے کے بعد دارہ سنگھ کی شہرت ہر طرف پھیل گئی دارہ سنگھ کو اکتوبر نائنٹی ففٹی سکس کو لکھنو یوپی پولیس کی طرف سے رستمہن کے حتاب سے نوازا اور چاندی کا ایک تھال انام میں دیا گیا دارہ سنگھ کی زندگی کا برا وقت اس وقت شروع ہوا جب سن نائنٹی ففٹی ون کو ان کے گاؤں دلچی پور میں دارہ سنگھ کے بھائیوں کا جگڑا پنٹ کے نامی گرامی بدماشوں سے ہو گیا لڑائی کے دوران بدماشوں نے دارہ سنگھ کے بھائی دلیپ سنگھ کو قتل کر دیا اور ان کے دوسرے بھائی اندر سنگھ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا یہ حبر ملتے ہی دارہ سنگھ بھارت واپس چلے گئے دارہ سنگھ کے بھائیوں کے قتل کا مقدمہ عدالت میں چلا مگر مقدمہ کے دوران گاؤں کے کسی بھی فرد نے کوٹ میں گواہی نہ دی اور اس طرح دارہ سنگھ کے بھائی دلیپ سنگھ کے قاتل عدالت سے بھری ہو گئے دارہ سنگھ کو جب عدالت سے انصاف نہ ملا تو اس نے اپنے بھائی کے قتل کا حصے بدلہ لینے کی سوچی ایک دن دارہ سنگھ کو حبر ہوئی کہ اس کے بھائی کے قاتل گاؤں کے طلاب میں اپنی بھینسوں کو انہلا رہے ہیں حبر ملتے ہی دارہ سنگھ موقع پر پہنچ گیا اور بھائی کے ایک قاتل کو طلاب میں ڈبو کر قتل کر دیا تبکہ دوسرا قاتل موقع پاکہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا بعد میں امرسر کی عدالت میں دارہ سنگھ پر قتل کا مقدمہ چلا اور اڈیشنل سیسن جج گردیار سنگھ نے انہیں پھانسی کے سزا سنا دی دارہ سنگھ کو پہلے امرسر اور بعد میں فروز پور جیل منتقل کر دیا گیا دارہ سنگھ نے عدالت کے فیصلہ کے حلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی مگر ہائی کورٹ نے سزائے موت کی سزا کو برقرار رکھا بعد میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی اور سپریم کورٹ نے پھانسی کے سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا دارہ سنگھ نے دورانے قید بھی اپنی مشاقت اور ہراک جاری رکھی جب وزیراعالہ پنجاب بھیم سین سچل نے جیل کا دورہ کیا تو جیلر مدن موہن مہتا نے وزیراعالہ کو مشورہ دیا کہ دارہ سنگھ کو امدادی فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے مختلی مقامات پر کشتیاں منقد کی جائیں اور اس طرح دارہ سنگھ پیروڑ پر جا کر کشتیاں لڑنے لگا اور دارہ سنگھ دیکلر کے نام سے شہرت حاصل ہوئی دارہ سنگھ پہلوانے دلی، کلکتہ، ممبئی، مدراز، لکھنوں، سہارمپور، مزفر نگر اور پنجاب کے تقریب میں سب ہی شہروں میں کشتیاں لڑے سن نائنٹی فیفٹی فائی میں روس کے صدر مارشل بل گیننٹ اور نکیتا کوریشف نے بھارت کا دورہ کیا تو اس وقت کے بردان منطری پندر جواہر لال نہروں نے ان کے استقبال میں کشتیاں کا احتمام کیا اور پنجاب کے مکہ منطری بھیم سین سچر سے روسی مہمانوں کو کشتیاں دکھانے کا بندوبست کرنے کو کہا سونی پت کے نزدیک ان کشتیاں کا احتمام ہوا اور اس دنگر میں دارہ سنگھ دیکلر نے پولس کی طرف سے حصہ لیا دارہ سنگھ نے پہلے کشتی میں ٹیگر جو گیندر سنگھ پہلوان کو شکست دی اور پھر لگاتار آٹھ رستم پہلوانوں کو ہرا کر فائنل میں ہانکام کے چیمپئن ہردی سنگھ ایٹم ام کے ساتھ کشتی منقد ہوئی جسے دارہ سنگھ پہلوان نے پانچ منٹ میں شکست دے دی کشتی کے احتمام پر جب پولس دارہ سنگھ دیکلر کو ہتھکڑیاں لگا کر فیروزپور جیل واپس لے جانے لگی تو لوگوں نے دارہ سنگھ پہلوان کو چھوڑ دو کنارے لگانے شروع کر دی جس پر روسی مہمانوں نے پہلوان کو ہتھکڑیاں لگا کر لے جانے کی وجہ پوچھی تو پنڈت جواہر لال نہروں نے دارہ سنگھ پہلوان کی ساری کہانی سنا دی جس پر روسی مہمان نے کہا کہ اگر ایسا پہلوان ہمارے ملک میں ہوتا تو اس کی بڑی قدر ہوتی یہ نائٹی فیوٹی سیون کی بات ہے دو دن بعد روسی مہمانوں کی درہات اور ریسلن کے ذریعے جمع کیے جانے والی امدادی فنڈ کو مدد نظر رکھتے ہوئے دارہ سنگھ پہلوان کو ایک ماہ کے لیے پیرول پر رہا کر دیا گیا بعد میں دارہ سنگھ راشپتی سے رہائی کی اپیل کی جو کہ دارہ سنگھ کی عوامی فلاحہ بہبود کے لیے فنڈز اور شو مین شپ کو دیکھتے ہوئے مزور کر لی گئی اور اس طرح آٹھ سال کی قید کے بعد دارہ سنگھ کو رہائی مل گئی گھر کے حالات اب پہلے جیسے نہ تھے کوٹ کے چہری اور مقدمے کے ہرچا میں ساری جمع پونجی ہتم ہو چکی تھی دارہ سنگھ نے ایک دفعہ پھر فریسٹائل ریسلنگ میں اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کی لیکن اب لوگ اس دارہ سنگھ دلچی پوریا کو نہیں بلکہ دارہ سنگھ رندہوہ کو جانتے تھے جو کسی زمانے میں ان کا شگرد ہوا کرتا تھا دارہ سنگھ رندہوہ کا ستارہ اس وقت روج پر تھا اور صرف فریسٹائل کشتی میں ہی نہیں بلکہ فلمی دنیا میں بھی مقبول ہو چکا تھا دارہ سنگھ رندہوہ نے دارہ سنگھ دلچی پوریا کو منبی بلا لیا دارہ سنگھ دی کلر جیل سے رہائی کے بعد فلموں کے میدانوں میں بھی جلوہ گر ہوئے اور سن نینٹی سیمٹی فور میں ہندوستانی فلم سیمسون اور نینٹی سیمٹی ایٹ میں ہون کا بدلہ ہون میں اداکاری کی جسے ناتو انہوں نے حد اور ناہی شائقین نے پسند کیا لہٰذا وہ فلمی دنیا کو حیر بات کہہ کر پنجاب واپس آگئے دارہ سنگھ پہلوہ نے دو شادیاں کی پہلی شادی دیوی بلویر کور کے ساتھ ہوئی تھی جس میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہربن سنگھ رکھا جبکہ دوسری شادی پندتانی ستمت کور سے ہوئی جس کی نا پہلے کوئی اولاد تھی وہ ناہی بعد میں کوئی اولاد ہوئی ہربن سنگھ کے دو بیٹے ہوئے رنجیت سنگھ اور اگبیر سنگھ دارہ سنگھ پہلوہ سن نایٹی سیمیٹی تک مختلف دنگلوں میں حصہ لیتے رہے مگر لاکھ کوشش کرنے کے باوجود وہ پہلے جیسی شہرت حاصل نہ کر سکے آہرکار پہلوانی کو چھوڑ کر کھیتی باڑی کرنی شروع کر دی گاؤں والوں نے دارہ سنگھ کو گاؤں کا سرپنج بنا دیا اب پہلوان جی کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کی سیوہ بھی کرنے لگے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بوڑے ہونے لگے ناظرین دارہ سنگھ پہلوان نے اپنے زندگی کے آہری تین سال بڑی تنگ دستی اور مشکل میں گزارے پہلوان اپنے آہری وقت میں امراض قلب شوگر اور گھٹنوں کے درد میں ممتلا ہو چکے تھے ورزش اور آلہ حراک سے ہمیشہ کیلئے تائب ہو گئے سن نیٹی ایٹی فور میں پہلوان جی ایک رات کھیتوں میں کام کرتے ہوئے گر گئے جس سے ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہڈی کیا ٹوٹی پہلوان جی چلنے پھرنے سے بھی جاتے رہے کمائی کے سارے راستے بند ہو چکے تھے ہزاروں کی اتداد میں کشتی کرنے والا پہلوان آج اکیلا تھا اچھی حراک کھانے والا پہلوان آج دال روٹی پر گزارا کرنے پر مجبور تھا کھیتوں میں درست کی چھاؤں میں پڑا گوشت کا پہاڑ اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا شگر کی وجہ سے پاؤں کٹ چکا تھا آہرکار پچیس جولائی نیٹی ایٹی ایٹ کی صبح تین بجے ستر برس کی عمر میں اپنے عبائی گاؤں دلچیپر میں ان کی موت واقع ہو گئی بھارت کا ایک مہا بلی چپ چاپ اس فانی دنیا سے چلا گیا لیکن کسی بھی احبار نے پہلوان جی کے مطلق کوئی خبر نہ دی پہلوان جی کی آہری خواہش تھی کہ ان کے گاؤں میں ان کی سمادی بنائی جائے جو تاحال مجود ہے جہاں پہلوان آج ہی ماتھا ٹیکنے آتے ہیں نہ مکمل کہانی مکمل ہوئی نہ تمام فسانہ تمام ہوا دوستو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی